تو عزم ان ب translating안 پہ ملے probabilہ saw سا روز بوος بھی ویڈو کو دیکھ سا وخسیل کو دیکھ رہے ہیں سوڈا ٹھا cu منٹ جوquiiseen چینل پر آج سبسے stop when تھی دیکھ آج مام Rock Center آپ دیکھ رہے ہیں س Tilس pou misses 7000 ہے یہ سٹربو چچے ٹھیک تھے sabہ مال یاد سٹے کھتے لوگ رک моя س Hidden Pool कر پارا procs least HD میں یہ سٹا بوکس تھا. اس کے بعد ہی میں بات کروں آپ کو ہمارے پاس اور بھی سٹا بوکس موڈل آئے جوکی کارڈلیس سٹا بوکس ہینگی یہ بھی تو یہ بھی ہمارے پاس دیسٹ ٹیوی کا پانچ دار آٹھ موڈل ہے گائے ایچڈی سٹا بوکس تھے گا۔ اس کے بعد میں ہم بات کرے تو سٹا بکس آیا ہے کارڈیس سٹا بکس ہے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں تو ہمارے پاس آیا تھا سٹا بکس ٹھیک ہے جی ان تینوں سٹٹا بوکس کی انوکسنگ میرے اس چینل پہ ایک ایک ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کہ واری واری کر کے اور ایک سنگل ویڈیو ایسی ملے گی جس میں آپ کو سارے سٹٹا بوکس دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے آئیے چلیے ویڈیو بناتے ہیں آگے ہم دکھاتے ہیں سات زیار کا سٹٹا بوکس سات زیار موڈل سٹٹا بوکس ٹھیک ہے جی تو گائیز جس سے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس ڈش ٹی وی کے پانچ سے چار سٹٹا بوکس ہیں چاروں لیٹس سٹٹا بوکس ہیں تو آج ہم ان سٹٹا بوکس میں بات کرنے والے ڈش ٹی وی کا کافی دونوں بات مجھے دیکھنے کو ملائے ڈش ٹی وی کا سات زیار موڈل سٹٹا بوکس ٹھیک ہے جی تو سات زیار موڈل کی بات کرے تو جس کے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بیلکم ٹو دا ورلڈ آف ایچڈی ٹھیک ہے جی تو ایچڈی سٹٹا بوکس ہے گا کارڈلیس سٹٹا بوکس ہے گا یا یہاں پہ ڈیالوگ ان کا لکھا ہے ڈس نئے ڈس کیا ہوئے ہیں سٹٹا بوکس کی فیچر کی بات کر رہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے فائیو ایکس پچر کلیارٹی کے ساتھ میں آتا ہے اس کے بعد میں فائیو پوائنٹ ون کا سراؤنڈ آپ کو اس میں مل جاتا ہے شپورٹ اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کمپٹیول ویڈ ڈس سمارٹ اسٹک ٹھیک ہے ایک سمارٹ اسٹک ڈس ٹی وی کے پاس میں ہوتی ہے تو آپ اس سٹٹا بوکس میں ہی آنلی فور لگا سکتے ہیں ڈس سمارٹ کٹ یہ ایک سمارٹ اسٹک بھی ہے اور ایک سمارٹ کٹ بھی ہے ڈس ٹی وی کے پاس میں تو یہ دونوں میں سپورٹیول ہے اس کے بعد ہم دیکھیں تو پیچھے ڈس ٹی وی کے ورینڈنگ چاروں طرف ڈس ٹی وی کے ورینڈنگ کے ساتھ میں ڈبا پیکنگی ہے اس کے بعد اس سٹٹ بوکس کے اندر کیا کیا ماٹیریل پیک کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ڈس ٹی وی کا سات زار موڈل سٹٹ بوکس سے ایک مل جائے گا ایک اڈپٹر مل جائے گا آپ کو ایک ریمورٹ کنٹرول مل جائے گا اس کے بعد میں آس ٹی وی ٹو ٹی وی کنٹرول کیبل مل جائے گی جو کہ اس میں ٹی وی سے باکس میں کنکٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں ڈبل اے ویٹری سائز سیل مل جاتے ہیں اور یہ جو سٹا بکس ہے گا کہاں بنتا ہے کہاں ان کا جو ویئرہوس ہے گا تو سب سے پہلا میں دلی کے بتا ہوں دلی میں لارنس روڈ میں ہمارا جو انڈریش ایریا ہے گا وہاں پہ اس کا جو ویئرہوس ہے گا کافی بڑا ویئرہوس ہے اس کے بعد میں یہ جو سٹا بکس ہے بن کے آتا ہے اوفیسیل جو ایرہوس ہے گا ساؤتھ کوریا سے آتا ہے میڈین انڈیا سٹا بکس نہیں ہے ساؤتھ کوریا کا سٹا بکس ہے گا مینیفیکچر جو کہاں پہ ہوتا ہے اس کا جو ایرہوس ہے یہ سارا کچھ وائنگ کا لکھا ہوگا ہے اس کے بعد میں ہم بات کریں تو سٹا بکس کے یہ جو موڈل کے کب اس کے کب بنا ہوئے تو مارچ میں دوہزار بائیس میں بن کے آیا ہے اور ابھی تک آ گیا ہے اس کو جو نام دیا ہے مارچنین میڈنم ویٹنم ساؤرے گائز میڈن ویٹنم ٹھیک ہی اور اس سٹا بکس کو اگر آپ بک کریں تو 9501795017 پہ کال کر کے اس سٹا بکس کو بکنگ کر سکتے ہیں تو اس کو فٹا بچے میں انبوکسنگ کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں مل جاتے ہیں اس میں ایک اے بی کیبل آپ کے ٹی بی کے ایک آرڈنگ ملتی ہے سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو جو آپ کا ٹی بی اگر ایچڈی ٹی بی ہے ایلی ٹی بی ہے تو آپ کو یہ کیبل نہیں ملے گی ٹیکنیسٹ نے آپ کو یہ کیبل نہیں دے گا آپ کو ایچڈی ایمائی کیبل دے گا جو کا ہائی ڈیفنیسن کیبل کو کلیٹر کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ نورمل کیبل ہے نورمل ٹی بی میں لگانے کے لیے اس کے بعد میں ہمارے پاس پی کلپ ٹائیاں جاتے ہیں جب نیو کلپ ٹائیاں کسی کا لگ رہا ہوتا تو وہاں پہ پی کلپ ٹائیاں چھوٹا سا بگڑے کام ہوتا ہے ساتھی اس کے بعد کے رہے تو نیو کلکشن میں ہمارے کریکٹر بھی جرور لگنے ہوتا ہے کیبل کی جو سرے میں لگتے ہیں کیبل کی جو پارٹ ہوتے ہیں دونوں پارٹوں پہ لگ جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمارے پاس جو ٹی بی کا ریموڈ مل جاتا ہے جو کہ ہمارا یونیورسل ریموڈ ہم اسے بولتے ہیں تو یونیورسل ریموڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹی بی موڈ دیا ہوا ہے اور سورس یہ ٹی بی موڈ آن کرنے کے بعد میں آپ کا یہ ریموڈ ٹی بی پہ کام کرنے لگ جائے گا ٹی بی کی وولم پلس مائنس کر دے گا ٹی بی کا سورس کا جو ہوتا ہے وہ پوائنٹ شنجر کر دے گا ٹی بی آف آن کر دے گا یہ ریموڈ آپ کا ریموڈ جو یونیورسل ریموڈ ہے گا ڈسٹ پہ تو کام کرے گا ہی کرے گا کیونکہ ڈسٹ ٹی بی کا ریموڈ ہے برانڈنگ کے ساتھ میں آتا ہے اس کے بعد میں آپ کا نوکوئی بھی ٹی بی آس پہ بھی پیرنگ بہت ہی آشانی سے ہو جاتا ہے اور اس ریموڈ کو پیر کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے آپ میرے چینل پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ہمارے پاس ڈسٹ ٹی بی کے برانڈنگ کے ساتھ میں نیو اڈپٹر مل جاتا ہے آپ کو جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نیو اڈپٹر ڈسٹ ٹی بی کے برانڈنگ کے ساتھ میں آتا ہے کافی فینیسنگ کے ساتھ میں آ رہا ہے کافی ہی بی کوالٹی میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آگے ہم بات کریں اس کی جو کیبل سے کافی لیندھ ہوتی ہے اور اس کی نوز آپ دیکھیں گے تو اس نوز اس کو اس طرح کے کی ہے تو اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھیں دو ڈبل اے بیٹری سائز سیل مل جاتے ہیں آپ کو اس میں آپ کو بھار سے پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد میں ہم سٹر بکس کی فرسٹ لوگ دیکھیں دو یہ ہمارے پاس ڈسٹ ٹی بی کا ساتھ ہزار موڈل ایچ ڈی شٹر بکس ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہزار موڈل لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ڈسٹ ٹی بی ایچ ڈی پلاس ہے اور یہاں پہ آپ پاور آف کا انہوں نے بٹن دیا ہے اوپر کچھ بھی نہیں ہے ایر کنڈیشن کے لیے ہیٹنگ نہ ہو دو سٹر بکس اس کے بعد میں یہاں پہ اپنا سٹر بکس کا بی سی نمبر ایش ٹی بی نمبر ٹی نیشن لکھے جاتے ہیں شاید میں ہم بات کریں تو کچھ بھی نہیں ہے شاید میں اور نیچے کی طرف بھی ہمارا سٹر بکس کی کچھ سیریل نمبر ہوتے ہیں بی سی نمبر ہوتے ہیں وہ دیا ہوئے ہیں اور اس کی اگر بیک پینل کی بات کریں تو اس کی کنکٹیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیگنہ کا سٹر بکس ہے میٹن ویٹنم یہاں پہ بھی لکھا ہوئے گا ہے ٹھیک ہے جی میٹن ویٹنم ہے اور یہ جو برانچ ہے پورا جس میں ایڈس ویگرہ سب میں نے آپ کو دکھائی دیا ہے بارہ بولٹ کا جو اڈپٹر ہوتا ہے وہ یہاں لگ جائے گا ایچڈی ایمائی جیک آپ ڈیلیٹ لگا سکتے ہیں اور یو ایس بی پوائنٹ آپ اس سٹر بکس میں ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی پروگرام کو آپ یہاں پہ ای بی آؤٹ سے نورمل ٹی بی بھی آپ کا چلے گا ایچڈی سٹر بکس سے اور آئی آر کیبل ہوتا ہے کوئی بھی آئی آر کیبل اس میں آپ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کا ریموڈ جو ہوتا ہے وہ ورکنگ کرے گا آئی آر کیبل سے اور اس سٹر بکس کو کہیں بھی آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں چھپانے کا مطلب کہیں بھی چھپا کے رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو آئی آر کیبل لگانے کے بعد میں اسی کے سامنے پریس کرنا پڑے ٹھیک ہے جی تو یہ ریموڈ سٹر بکس کہیں بھی چھپا دو آپ کا ریموڈ کام کرے گا اگر آئی آر کیبل اگر آپ اس سٹر بکس میں لگا جاتے ہیں یہ جاں کافی اچھا ہے پی ڈی آئی 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 آف چیک جو کہ ہم ہوم ٹیٹر سے اٹیچ کر سکتے ہیں ہوم ٹیٹر اٹیچ کر سکتے ہیں اس کیبل سے باقی ہمارا آر جس کیبل لگ سیا گیا یہاں سے جو ڈسٹینٹ اینے سے آتا ہے تو گئیس یہ ہمارے سٹا وکس کی ساری خوبیاں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس کی پچھر قوالٹی بھی آپ نے میرے کئی ساری ویڈیو میں دیکھے ہوں گی تو گئیس یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کم سیسل میں جرور بتانا ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل سبسکرائی جرور کر دینا تھانکیو ٹاٹا بائی بائی